بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سے حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جیسے حلوائی حلوہ بناتے ہیں سیم یہ وہی ریسیپی ہے میں نے یہ حلوہ پوڑیوں کے ساتھ بنایا تھا بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا چنے اور پوڑیوں کے ساتھ چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں دیکھیں یہ ایک کپ میں نے لے لیا ہے اس کپ کے حساب سے میں چینی سوچی پانی گھی سب کچھ میں اسی کپ سے میجرمنٹ کروں گی اور اب سب سے پہلے میں حلوے کے لیے شیرہ بنا لیتی ہوں تو اس کے لیے لے لیا ہے میں نے دو کپ پانی اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی دو کپ چینی چینی دیکھنے میں تو بہت زیادہ لگ رہی ہوگی کہ یہ زیادہ ہی حلوہ بیٹھا بن جائے گا لیکن یہ بلکل پرفیکٹ اس کا ریشیو ہے اگر آپ کم کرنا چاہیں تو کم کر لیں لیکن یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو یہ دیکھیں چینی سو میں نے شامل کر دی ہے اب اس کو میں اچھے سے اس میں mix کر لیں گی چینی کو میلٹ ہونے تک اس کو پکانا ہے اور اب اس میں تھوڑا سو میں شامل کر دوں گی yellow food color جتنا آپ کو color پسند ہو آپ اس حساب سے اس میں color شامل کر دیں تو یہ دیکھیں اس کو میں اچھے سے اس میں mix کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ اس میں شیرے میں boil آ چکا ہے کلر بھی اتیاز سے اس میں یوز کیجئے گا یہ نہ ہو کہ کلر زیادہ آئٹ کر دیں تو ہلوے کا کلر جو ہے پر بور دارک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے بہنچولے کی فلم کو آف کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں دیکھچی میں میں نے ڈال دیا ہے دیسی گھی ون تھرڈ کپ میں نے دیسی گھی لیا ہے اب نارمل گھی یا آئل بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر دیسی گھی میں پکائیں گے تو ہلوہ جو ہے بہت ہی مزی کا بنے گا گھیج جو ہے اس میں گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گے ہاف ٹیز فون سبز علاچے کا پاورڈر اس سے ہلوے کی خوشبو جو ہے بہت اچھی آتی ہے اب اس کو ہلکا سے اس میں بھون لینا ہے تاکہ اس کے خوشبو جو ہے اچھی سی آجائے اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی ایک کپ سوجی سوجی میں نے باریکولی اس میں یوز کی ہے اور اب اس کو میں اس میں بھون لوں گی وہاں سے 6 منٹ تک کیلئے اس کو اچھے سے اس میں بھول لینا ہے تو دیکھیں بہت اچھے سے میں نے سوجی کو اس میں بھول لیا ہے بہت ہی اچھے اس کی خوشبو آ رہی تھی اور اب اس میں شامل کر دوں گی شیرہ یا چاشنی جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں وہ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور سارا ہی اس میں شامل کر دینا ہے بھولتے کے ساتھ اس میں چمہ چلاتی جاؤں گی تاکہ یہ سوجی کی جو ہے اس میں گھٹلیا نہ بن جائے جس کو اچھے طرح اس میں مکس کر دینا ہے اور پھر اچھے طرح مکس کرنے کے بعد چولے کی فلم کو جو ہے بلکل میں سلو جیسے دم کی آنچ پہ رکھتے ہیں اس طرح اس کی چولے کی فلم کو میں نے کر دینا ہے اور پھر اس کو ڈھکن ڈھک کے پکنے کے لئے میں رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں اس کو پکتے میں بھی 10 منٹ ہو چکے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھا تھا دم والی آنچ پہ ہی اس کو رکھنا ہے اس کی فلم جو ہے چولے کی زیادہ نہیں رکھنی ہے اور اب اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے میں اور پکا لوں گی تو دیکھیں حلوہ جو ہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا لگ رہا کتنا شائن ہے اس میں بہت ہی مزے کا یہ حلوہ بنتا ہے تو اب اس کو کور کر کے پھر سے میں پانچ منٹ کے لئے پکا لیتی ہوں تو دیکھیں پانچ منٹ کو میں نے پکا لیا ہے اور اب یہ حلوہ جو ہے بلکل تیار ہے اس حلوہ کو ایسے تھوڑا پتلہ ہی رکھنا ہوتا ہے زیادہ اس کو گاڑا نہیں رکھنا ہوتا ہے تو دیکھیں اب اس کو میں ڈیش آؤٹ کر دیتی ہوں تو دیکھیں مزدار سا حلوہ جو ہے بلکل تیار ہے میں سے تو پوڑیوں کے ساتھ حلوہ کو ایسے سادہ ہی رکھا جاتا ہے لیکن میں تھوڑا گارنش کر رہا ہوں اس کو تاکہ دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگے تو دیکھیں اس کو میں نے اس کے پر تھوڑا سا ڈال دیا ہے بادام اور پستہ اگر آپ یہ حلوہ پوڑیوں کے بغیر بھی کھائیں تب بھی یہ حلوہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو تھوڑے سے بس کے پر میں نے لگا دی ہے چاندی کے بھر تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیون کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے نعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ